گوڈ مارننگ دوستو آج ہے چول آگست دوہزار اکیس اور آج ہم ڈسکس کرنے والے دا ہندوز نیوز پر دوستو اگر آپ کو اس کی پیڈے فائل چاہیے تو آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل جوائن کر سکتے ہیں یا پھر ٹیلیگرام پر سرچ کر سکتے ہیں ایکانومک سیزی ہے اور وہاں پر آپ کو یہ ساری ساری پیڈے فائل پرویٹ کرا دی جائیں گے چلو یہاں پر ہمارے سب سے پہلے پیچ پر جو ایک سب سے ایمپورٹن نیوز نکل کہہ رہی ہے وہ ہے کہ افغان جو ہے اس کی جو کابل یعنی جو اس کی کیپٹل ہے اس پر جو تالیبان ہیں وہ کبجہ کرنے والا ہیں دوستو آپ کو اتاؤن جب سے یو ایس ٹوپس وہاں سے ہٹائے گئے ہیں تب سے تالیبان کا جو انفلوینس ہے افغانستان پر وہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے اب کہا ہی جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو رازدھانی کابل ہے اس میں بھی اب ان کا بول والا بڑھنے والا ہے اگر آپ نے کسی کی رازدھانی کو کیپچر کر لیا تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے پوری کنٹری کو ہی ایک طرح سے کیپچر کر لیا ہے اب یہاں پر ہمارے لیے ایک تھوڑا سا نیگٹیف پونٹ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بیچ میں بڑھتا ہے اس کے بعد ہمارا انڈیا آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا جو پریزنس تالیبان کا جو پریزنس ہے وہ افغانستان میں جیسے بڑھتا جا رہا ہے اس حساب سے یہ پاکستان سے بیک ڈور ایگریمنٹ کر کے ہو سکتا ہے کہ ہمارے انڈیا پر بھی یہ ٹوریزم تیریجیسٹ اٹیک کرنے کی رنیتی بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نیگٹیف پونٹ ہے باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہاں پر ویسے بہت زیادہ کایوٹک سیچویشن چلی ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے کی وہ کس دیش میں جا رہے ہیں مطلب جیسے ہمارے بھارت کا بٹوار جب ہوا تھا اس ٹائم انڈیا پاکستان کا بٹوار ہوا تھا تب کچھ لوگ پاکستان چلے گئے تھے پاکستان والی انڈیا میں آ گئے تھے کچھ ایسی ہی سیچویشن اس ٹائم تالیبان اور افغانستان میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تھوڑا سا یہ پولٹیکل نیوز ہے میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بٹ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں کہ یہاں ایسا بھی کچھ ورڈ میں چل رہا ہے یہاں رائٹن سائیڈ پر آپ نیوز دیکھیں گے پیٹرول تو کاش روپیس 3 ٹیل لیس ان تمیل ناڈو پہلے تو میں آپ کو ایک بھارت بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارے بھارت میں 28 راجے ہیں اور 8 union territory ہیں ان کے اندر 3 ٹائپ کی لیسٹ ہوتی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے آرٹیکل میں 246 آرٹیکل نمبر میں 7 شیڈیول کے اندر 3 لیسٹ ہے ایک آپ کا state list union list اور concurrent list میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا alcohol ہوتا ہے اور آپ کا جو petrol ہوتا ہے اس پر جو tax impose کرنے کا right ہے وہ ہماری state government concurrent list میں دے رکھا ہے concurrent کا مطلب ہے کہ اس میں state اور central دونوں intervene کر سکتی ہیں تو اب ایسے میں کیا ہے کہ جیسے یہاں پر تمیل ناڈو کی جو government ہے وہ مہنگائی کو control کرنے کے لیے انہوں نے جو petrol کے اوپر لگنے والے indirect taxes ہے ان کو reduce کر دیا ہے 3 روپے سے دوستو اسے دیکھو impact تو پڑے گا no doubt کہ petrol کا price کم ہوگا but اگر اتنا ہی central government کی طرف سے بھی reduce کر دیا رہا ہے تو per liter 6 روپیز کم ہوگا تو اس کا ایک major impact دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ central government ہو سکتی ہے اسی کو نہیں کرے approval نہیں دے جو 3 روپے صرف وہی approve ہو 6 روپے approve نہ ہو پائے but اب آپ کے لیے ایک important question کیا بنتا ہے اس میں سے important question یہ بنتا ہے کہ صاحب جیسے ہم جانتے ہیں آج کی date میں جتنے بھی goods and services ہیں وہ GST کی دائرے میں آتے ہیں تو petrol یا alcohol کیا یہ بھی GST کی دائرے میں آتے ہیں answer is no یہ آج بھی پرانے taxation policy کے ساب سے چلتے ہیں کیونکہ ان کا جو tax rate ہوتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا GST میں max to max tax rate ہوگا 28% تو یہ کچھ item ہوتا ہے جن پر tax rate 42% 45% بھی لگتا ہے اس وجہ سے ہم نے alcohol ہو گیا petrol ہو گیا natural gas ہو گیا ETF ہو گیا ان چیزوں کو ہم نے آج بھی GST کی دائرے میں نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بس مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ تمیل نادو کی government نے اپنے level پہ 3 روپے price کو petrol کا کم کیا گیا ٹھیک ہے اور آپ کو یاد کرنا کی ضرورت کیا ہے آپ کو یاد یہ کرنا ہے کہ article 246 کے 7th schedule کے اندر 3 list دے رکھی ہیں جس میں state union اور concurrent آتی ہے اور یہاں پر جو ہمارا یہ پیٹرول ہے ویسے تو concurrent میں آتا ہے بات major کی یہ پتہ ہے کس میں آتا ہے state list کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے چلو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ اور کوئی زیادہ news نہیں ہے یہ بھی کوئی news نہیں ہے اس کے بعد اور تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پہ کوئی زیادہ خاص news نہیں ہے یہ بی جے پی پارٹی کو لے کر رہے ہیں میں پولٹیکل پارٹی کو ویسے بھی زیادہ cover نہیں کرتا ہاں important ہوتی اس کو ضرور cover کرتا ہوں چلو اب ایسے لگتا ہے مجھے تھوڑا سا آگے کی ہی اور چلنا پڑے ہی کا editorial پارٹ پر آتے ہیں اس میں چار editorial دے رکھیں ہم ایک ایک کر کے discuss کرتے ہیں سب سے پہلا editorial ہے growth need step beyond reform یہ میرا بہت ہی favorite editorial ہے آ جایا ہے میں آپ کو بتا تا ہوں کیوں دیکھو اس پورے editorial میں یہ بات کی گئے کہ کس طرح سے بھارت نے 1990 کی جو global pandemic تھی pandemic نہیں بولے گا بلکہ global crisis بولیں گے جو انڈیا crisis face کر رہا تھا اس crisis سے کیسے tackle کیا گیا دوستو آپ کو بتا ہی ہوگا آپ اپنے classes کو لیتے ہیں تو میں نے اسے store کیا رہا ہے کئی بار آپ سے ذکر کیا ہے بڑ چلو میں آپ کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں سن 1909 میں انڈیا کے پاس forex صرف اتنا تھا کہ ہم ساتھ دن ہی پیٹرول کا import کر سکتے ہیں یا کوئی بھی item جو ہم بہت سے مغاتے ہیں صرف ایک ہفتے تک ہی ہم اس کا import کر سکتے ہیں ایک ہفتے بعد کیا ہوگا وہ ہم بھی نہیں آنتے تھے بکاوز ہمارے پاس forex نہیں تھا تو ایسے میں ان دنوں پر جو ہمارے prime minister ہوا کرتے تھے وہ nursing کا رہا ہوتے تھے اور جو finance minister ہوتے تھے وہ dr. manmohan singh ہوتے تھے یہ وہی ہیں جو پہلے ہمارے پردانوانتری بھی بن چکے ہیں تو اس time پر dr. manmohan singh اور nursing کا رہا ہوں نے مل کر ایک committee بنائیں اس کو راو منمohan plans بولتے ہیں انہوں نے کیا کیا world bank اور IMF کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں سے loan لیا جب انہوں نے وہاں سے loan لیا تو IMF اور world bank نے بولا کہ اگر آپ اس loan کو sanction کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی economy کے اندر structural reform لانے پڑیں گے اور وہ structural reform اس لئے لانے ضرور ہے تاکہ آپ جو loan لے رہے ہو اس کی recovery آپ time پر کر پاؤ with interest کے ساتھ اور وہ structural reform تھے آپ کے liberalization privatization اور globalization liberalization ہم industries پر لگانے والے rules and regulations کو تھوڑا سا linient کریں گے جسے industries زیادہ سے زیادہ کھولیں دوسرا تھا privatization جن جوہاں پر government کا بول بھلا ہوا کرتا اور government اپنے management کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پاتا تھا جیسے پی ایسیوز تو ایسے میں government اپنی پی ایسیوز کو private sector ہو بیچ کر جو management والا part ہے وہ کس کو دے دے گی private sector ہو دے دے گی اس سے فائدہ یہ پہنچے گا کہ جو loss making company تھی وہ profitable company میں convert ہو جائیں گی اور جب private players آئیں گے تو ایک ہی segment کے اندر different companies ہوں گے تو price کم ہو گے اور quality ہمارے improve ہو گے number 3 is globalization جیسے آپ جانتے ہیں جب دیش آساد ہوا تھا ہم نے اپنی economy کو closed economy میں convert کر دیا تھا کوئی بھی باہر کی company انڈیا میں نہیں آئے گی اور انڈیا کی company باہر نہیں جائے گی but 1991 میں جب LPG کا concept ہے تو کہہ یہ گا کہ ہم اپنی open economy کو کس میں convert کریں گے sorry closed economy کو open economy میں convert کریں گے یعنی بند دروازے کھول دیں گے آپ کوئی بھی باہر کی country کی company انڈیا میں آکے ویابار کر سکتی تھی اور ہم بھی باہر تھا کے ویابار کر سکتے تھے جب ہم نے اتنے سارے structure reform لائے تب جا کے ہمارے انڈیا کے اندر ایک revival stage دیکھیں گے اور تب یہ پائے گا کہ کاش اگر یہ LPG policy ہم بہت پہلے چلا لیتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا بہت سارے چیز ہمارے سودھر سکتی تھی یہ پورا ایڈیٹوریل اسی بات کو لے کر بولا گیا ٹھیک ہے آپ اس کے ایڈیٹوریل کے ایک ایک لائن پڑھو گی تو آپ کو پروپر سمجھ آئے گا کیونکہ میں نے اس کھانے کا crux بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے styling post یہاں styling post کے اندر کیا بولا گیا کہ جیسے آپ جانتے ہیں social media پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو تھوڑی سی ہائیڈ کرنی پڑتے ہیں let's suppose میں کسی کے بارے کوئی information دے رہا ہوں تو مجھ اس کے personal information نہیں دینی چاہیے because personal information دے کے جس فرندگی میں information دے رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں problem میں آ سکتا ہے یہاں پر راحول گاندی کے اوپر allegations لگائی ہیں کہ انہوں نے ایک بچے کی پوری information اور even اس کے جو photographs ہوتے ہیں وہ social media platform پر post کر دیئے جس کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ social media platform چاہے وہ twitter ہو چاہے وہ whatsapp ہو ان کی اپنی policy ہوتی ہے آپ کو اس policy کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرنا چاہیے آپ کوئی بھی political leader اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان policy کا اولنگن کرو تو یہاں پر بلائے گی ایک انسان کی اپنی privacy نام کی چیز ہوتی اس کو dignity کو maintain کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی social media platform facebook twitter واتس اپ یا کوئی بھی چیز ہو یہ پورا ایڈو ٹویل اس چیز پر دے رکھے اس کے بعد یہاں پر left hand side پر افغان tragedy کی بات بولی آ رہی ہے آپ جانتے جب سے US cops وہاں سے ہٹ آئے گئے افغانستان سے تب سے طالیبان پورے افغانستان پر کیپچر کرنے کی کوشش کر آپ یہ مانکہ چلو کہ 40% ایریا انہوں نے کیپچر کر لیا اب دیری دیرے وہ افغانستان کی راجدانی کابل پر بھی کیپچر کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے بھارت پر ایسٹ انڈیا کمنی نے راج کرنا شروع گیا تھا ٹھیک ویسا ہی concept اب اس ٹائم افغانستان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں کہا یہ جا رہے کہ 90 دن کے اندر وہاں کی گورنمنٹ پوری طریقے سے کولیپس ہو جائے گی اور وہ پورا جو راج ہے وہ کس کے ہاتھ میں آ جائے گا ٹالیبان کے ہاتھ میں آ جائے گا لیکن یہاں پر ہمارے لئے بھی سوچنیاری بات ہے کہ جب ٹالیبان پورے افغانستان پر کبجہ کر لے گا تو افغانستان اور ٹالیبان ایک طرح سے ایک ہو گئے اور ایسے کہ اس میں پاکستان بیکڈور سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ہو سکتا ہے انڈیا میں ٹیوریسٹ ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لئے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے بیکاوز لیفٹ ہنڈ سائٹ دیکھیں پاکستان سے ہمارے کوئی اچھ لنک نہیں ہے رائٹ ہنڈ سائٹ دیکھیں چائنا سے بھی ہمارے کوئی اچھ لنک نہیں ہے تو ایسے میں پرولم بہت زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بات یہاں پر بولے گئے اس کے بعد کہاں پر بولا گیا ان ایشن سیل ٹو نیوگیٹ دا میرینٹائن انوارمنٹ اس کے اندر کیا بولا گیا آپ جانتے یونس ٹی سی میں ہماری ایک مہینے کی ابھی ہمیں پریزیدنشل شپ میندی ہے جس میں جس کو لیڈ کون کریں ہمارے پرائی منسٹر ناریندر مودی انہوں نے میریٹائن سیکیوریٹی کو لے کر آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہر ایک کنٹری کے اندر جو میریٹائن سیکیوریٹی ہے جو سمودری ریکھا ہوتی ہے اس کے اندر جو نوٹیگل مائل ہوتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے سورکشہ دیموں کو بڑھائی جا سکتا ہے کیونکہ دیکھتے ہیں آپ جو ساؤ چائنہ سی ہے اس پر پورا چائنہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پورا سی کا ایریا ہے یہ ہمارا ہے تو ایسے میں میریٹائن سیکیوریٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو جب سے وہ انہوں نے پریزینشل شپ سمال لیا مجھے ایک ہفتہ ہو گیا تب سے نیریند موڈی کا ایک ہی ٹارگٹ پر فوکس ہے that is میریٹائن سیکیوریٹی بہت اچھی چیز ہے مطلب ایک تو پہلی بات ہم نے ایک ریکارڈ بنائے کی اندر پہلی بار ہمیں کوئی پریزینشل شپ ملی جس میں نیریند موڈی نے اتنا بڑیا مددہ اٹھا ہے چلو یہ ایڈیٹوریل اس پر ہے میں زیادہ ڈسکس اس لئے نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ میں سٹڈی نہیں کرنی ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہاں ہمیں کرنی ناللیج ہو جائے ایک ایمپورٹن اس کو ایبزارف کر لے گی لیکن پلاسٹک کو ایبزارف نہیں کر سکتے ایون اگر ہم پلاسٹک کو جلائیں گے تو ایسے میں پلاسٹک کو لے کر گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت بڑا انیشیٹ لیا انہوں نے کہا آنے والے ٹائم کے اندر پہلی بات ہم اس لیے ایک بل لے کر آئیں جس بل کا نام ہوگا پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ بل 2021 اب اس بل کے اندر کیا بولا گیا کہ کہ جلائی 2022 تک ہم کوشش کریں کہ جتنے بھی پلاسٹک جیسے فلیکس ہوتے ہیں یا پلاسٹک اسکریم ہوتی آئیس کریم کی سٹک ہوتی تھرما کول ہو گیا ڈیکوریٹر والے پلیٹ سکپ کٹریز ہو گئے فوق ہو گئے سپون ہو گئے نائف ہو گئے سٹراؤ ٹری وی پی پیک آئیٹم ان سب کو ہم پوری طریقے سے ختم کر دیں گے اور اس کے پیپر کونسپ لے جس کے ریزن کیا ہوتا پلاسٹک تو اس بات کو لے گورنمنٹ نے بہت کڑے نیم بنائے ہیں اور کہا جا رہے کہ جلائی 2022 تک اس نہیں ہے تو اس بات کو لے بہت اچھی بات اور اگر آگے چلیں تو یہاں بھی ایسا نیوز نہیں اور آگے چلتے ہیں طریبان کو لے بار بر میں نے آپ چیزیں بتائی دی تو میں ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کروں ٹھیک یہاں بھی اب مجھے لگتا ہے مجھے بزنس ایکشن کی اور بزنس ایکشن میں بہت ایمپورٹن نیوز بزنس ایکشن کے اندر ایک بہت ایمپورٹن نیوز دھان دینا سینس ایکس آپ جانتے ہیں سینس ایک نیفٹی ان کا ایک ٹرینڈ رہا ہے ایک لیمٹ تک بڑھتا لیکن دو ہزار اکیس میں خاص طور ہزار پوائنٹ کی ہوئی آج تک سینس ایکس یا نیفٹی کی ہسٹری میں ہم نے پچپن ہزار پوائنٹ نہیں دیکھ پچپن ہزار پوائنٹ تو اگر ہم بات کر رہے ہیں فیبری منت دو کس کی بات کر رہے ہیں پھر فیبری کی آٹھ تاریخ میں پندر تاریخ کو یہ باون ہوا جولائی کی سات تاریخ کو ترے پن ہزار ہوا چار اگست کو چوون ہزار ہوا اور تیرہ اگست یعنی پرس وں پھر سمجھ سمجھ رہے ہیں جو ہمارا اس ٹائم سین سیکس وغیر چل رہے ہیں یہ بہت کچھ حال پہ چل رہے ہیں جن ان ان اگست اگست سمجھ 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 چاہ رہے ہیں چل اس کے بعد اگر ہم یہاں پر بات کریں export import کو کی difference کو balance of trade balance of payment balance of trade export import difference goods کے context میں ب export import and services ton include get get this time we talk to BOT negative trade deficit deficit دیکھ کو ملا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ویسے to import export 49.9% لیکن import ہم اتنا زیادہ کرتے ہیں that is 63% آپ کو دیکھ 63 میں سے 49 میں 63 minus کرو گے تو minus میں آگا تو کہا جا رہا رہا trade deficit that is vehicle scrappage policy will promote circular economy کیا مطلب اس کا دیکھو یہ پوری investment ہے 10 000 کرو روپے کے اس کے اندر کیا بھو لگ ہے اگر کسی کے پاس کوئی پرانی کار ہے یا وہ unfit کار ہے یا اس سے pollution بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے میں آپ اپنی کار کو اس طریقے سے manage کریں گی کہ آپ کو ایک پیسہ دے دیں گی اب آپ کبھی کار خرید ہوگی تو اس کوپن سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا یعنی ultimately government چاہتی ہے کہ روڈ کے اوپر سب ہی وکل سکھ اٹھا دیا جو پلیوشن سب سیدھا فیلاتے ہیں کیونکہ جتنا انجن پرانا ہوتا چلاتا وہ پلیوشن اتنا ہی زیادہ فیلاتا جاتا ہے تو آپ جانتے کہ پیٹرول کی گھڑیوں کی جو لائف ہوتی 15 سال ہوتی اور ڈیزل کی گھڑیوں لائف 10 سال ہوتی اس کے بعد روڈ پر کوئی نئی کار خرید ہوگی تو اس میں بھاری ڈسکاؤنٹ آفر ملے گا نئی خرید تو کوئی ڈسکاؤنٹ آفر نہیں ملے بات اگر ایک نئی برینڈ نئی کار خرید تو ڈسکاؤنٹ آفر ملے گا یہ انیشیٹ کیا کرے گا جب سکر پوری فیکٹری بنائی جائے جس میں کاری کو توڑا جائے چھوٹے ٹھوٹے ٹھوڑوں میں بات کے ریسائکل کیا رائے اس سے ایمپلائیمنٹ بڑھے گی مین چیز گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پولیوشن کام ہوگا وہ تو ہوگی ہوگا اور سالک خاصا روزگار مل جائے گا مجھ لگ بہت اچھا انیشیٹ ہے ہمارے پاس آج کی نفٹی کون 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 سی پچاس ٹاپ کم یا تو بتا دوں میں آپ کو آدھانی پورٹ ایشن پینٹ ایکسیس بینک بزاج آٹو بزاج فائننس سرویس بزاج فائننس بھارتی ایٹل بپCL Britannia 舞 支 سرویس دورだ یشو سای گم ٹاپ 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 ٹاorc ٹا پی ٹاatos ٹاPa ٹاة ٹا ٹون ٹا 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 ٹnem سن فارما، ٹاٹا کنجومر پڑکس، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا سٹیل، ٹی سٹیل، ٹی سٹیک میندرہ، ٹائٹن، آلٹر ٹیک سیمنٹ، یو پیل اور ویپرو یہ ٹاپ پچاس کمپنیاں ہیں ہمارے پاس اور یاد کہنا کل کی ڈیٹ میں ہمارا سینس ایکس کتنے پوائنٹس پر دا پچپن ہزار، ففٹی فائب تھاؤزنڈ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاں پر جب بھی آئی ایم اف لون دیتی کس میں دیتی ہے سیریس پسند آئی ہوگی اور بھی کوئی آپ سجاپ دینا چاہتے ہیں کہ سر یہ چیزیں ایڈ آن کر دو یا یہ چیز مت کرائے کرو تو پلیز آپ فری ہو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتاؤ میں اس پر ضرور فوکس کروں ٹھیک تو بھائیس آج کے لیے تنہیں باقی ملتے ہیں نیکس سلاس میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ